السلام علیکم دوستو پاکستان میں آساری قدیمہ کے دریافت میں سکھ کے برطن اور دیگر ایشہ تو اکثر مل جاتی ہے لیکن پینٹنگ کا دریافت ہونا نایاب ہے لیکن حالی میں پاکستان میں بودمت کے دور کے پینٹنگ دریافت ہوئے ہیں جو ماہرین کے مطابق دو ہزار سال قدیم ہے یہ پینٹنگ فرانسکو آرٹ میں بنائی گئی ہے اور یہ دریافت ایک انتہائی بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے فرانسکو آرٹ کا آغاز کیسے ہوا اس بارے میں کوئی واضح تحقیق موجود نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ فرانسکو آتھالوی زبان کا لفظ ہے اور فرانسکو پینٹنگ کا آغاز اٹلی میں تیرے ہی صدی عیسوی میں ہوا یعنی آج سے تقریباً سات سو سال قبل ہوا تھا اس بارے میں مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرانسکو آرٹ 3300 قبل مئیسوی یعنی زمانے قدیم میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی پینٹنگ کا ذکر سامنے نہیں آیا اب پاکستان میں بدمت کی حالت دیراف میں ایسی نایا فن پارے میں لہے جو تقریباً دو ہزار سال قدیم ہے اس دریافت کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرانسکو آرٹ کا آغاز ایک صدی میں بدمت کے دور میں ہو چکا تھا جبکہ مصر میں زمانے قدیم میں اس فن کی آثار پائے جاتے ہیں پاکستان میں خیبر پورتنپا کے علاقے سوات کے قریب عباس چلنا بدمت دور کا بڑا کنفلیکس تریافت ہو آئی یعنی یہ تقوی کی طرح ایک بڑا علاقہ ہے جہاں پر معدد ایسے آثار ملے ہیں جو دو ہزار سال قدیم ہیں مقم آثار قدیمہ کے ڈاریکٹر عبدالسامت خان کو خصوص انٹرویو کو بتائے کہ پینٹنگ یا ان کے فن پاروں کی دریافت ایک بڑی تامیابی ہے اور اس میں بدمت کے دور کے سمجھنے کے لئے مزید تقیقی ضرورت ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی اسی طرح کے ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے ماہرین کے مطابق یوتیوب بدمت کے اس کمپلیکس سے چار بڑے سٹوپا مونیسی یعنی بادشاہت کے دور کے حصے دیگر نوردات اور ریسیسی کے ملے ہیں جو پہلے صدی اسوی کے ہیں ان میں سے اہم دریاف دوری منزل والی امارت یعنی ڈبل سٹوری امارت بھی ملے ہیں اس مقام پر اب صرف چالیس پیصد قدائی کی گئی ہے اور امید یہ کی جارہی ہے کہ یہاں سے مزید اہم دریاف بھی ممکن ہے عبدالسامت خان نے بتایا کہ محکم اثاری قدیمہ نے ایک ماہ پہلے یہاں قدائی کا کام شروع کیا تھا پینٹنگ بنانے میں مختلف ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے عبدالسامت خان نے بتایا کہ فرانسیکو بونو فرانسیکو سیکو اور ٹیمرا ٹکنیک یہ تین مختلف اقسام کے پینٹنگ ہے اور اس میں گیلی یعنی ترسطہ پینٹنگ بنائی جاتی ہے اور اس میں سیاہی جذبات ہو جاتی ہے اور اس میں منتقل ہو جاتی ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹر کے دو مختلف تہہ قائم کی جاتی ہے اور انہیں خوش ہونے دیا جاتا ہے جس کے بعد اقس کے خودحال تراش لے جاتے ہیں اس پر پینٹیاز رنگ کے ساتھ اس کو ایک شکل دی جاتی ہے معروف آرٹس عجب خان بی بی سی کو بتایا کہ فرانسیکو آرٹ انتہائی کا دیم فن ہے اور آج میں پاکستان اور انڈیا میں یہ کام مختلف مساجد اور دیگر اہم امارتوں میں کیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس میں اقس کو کندہ کر کے رنگ کو ایمبس کیا جاتا ہے اور یہ پینٹنگ پائیدار ہوتی ہے جو لمبے عرصت تک قائم رہتی ہے عبدالصمت خان نے بتایا کہ تین پینٹنگ دریافت ہوئی ہے جن کی لمبائی اور چڑھائی چھے چھے انچ ہے پینٹنگ کی حالات نہ تو بہت اچھی ہے اور نہ ہی بہت خراب بلکہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ان پینٹنگ میں بدھ مت کے دو مختلف ادواروں کے اقس ہے ان میں ایک اقس بدھ استوا کا ہے اور اس کا مطلب بدھ کا وہ دور جب وہ عبادت کے ایک اہم دور سے گزر رہا تھا اور اس وقت تک بدھ مکمل نہیں ہوا تھا دوسرا اگس بدھ کے مکمل ہونے کا جب عبادت اور ریاضت کے بعد بدھ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا یہ پینٹنگ زیر زمین دریافت ہوئی ہے اور ان کو انتہائی محارت سے نکالا گیا ہے عبدالصمت خان کے مطابق ان کی پینٹنگ کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب ان کی سوات کے عجیب گر میں ایسی جگہ رکھی جائے گا جہاں ہوا کا گزرنا نہ ہو پاکستان میں خیبر پختنخواہ کی بلائی علاقے کندہار تحجیب کا مرکز رہا ہے اور یہاں خیبر پختنخواہ میں تغپیس سمت بدھ مت کی کوئی دو ہزار کی قریب ایسی قدیم اثار دریافت ہو چکی ہے کہ ماضی میں یہ علاقہ بدھ مت کی تحمیلیات کا مرکز رہا تھا اور ماہرین کے مطابق دور دراز سے لوگ یہاں علم کے حصول یہ لئے آتے تھے عبدالصمت خان کے مطابق پاکستان کا یہ علاقہ وسط ایشیا چھین اور دیگر ممالک سے منسلک تھا اور یہاں تعلیم کے بڑے ادارے قائم تھے یہ علاقہ ماضی میں انتہائی طریقی آفتہ سمجھا جاتا تھا اور یہاں بدھ مت کے دور میں بادشاہت قائم تھی اس لئے یہ علاقہ وسط سے ملہ مال تھے پاکستان میں اب ان بدھ مت کے مقامات اور دیگر سیاحتی مرکز قائم کر کے مذہبی سیاحت کو فیراؤ دیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں بدھ مت کے پیروکار سری لنکا اور قورے سے پاکستان کے دورے کر چکے ہیں اس کو مزید فیراؤ دینے کے لئے قائٹ کے نام سے منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تف مذہبی سیاحت اور دیگر حوالے سے خیبر پختنخواہ میں سیاحت کے فریغ کے لئے اقدامات کیے جا رہا ہے خیبر پختنخواہ میں مزید سیاحتی مقامات بھی قائم کیے جا رہا ہے جن میں منکیال، سوات، متکلاش، چھترال، ٹنڈ، اپانی، ابتابات اور منصیرہ میں بین الاقوامی میار کی سیاحتی مراکز کے علاوہ کمرار، بنشاہی، سکائی لینل، لڑم ٹاپ، اڑائی، بٹا گرام اور شانگلہ میں بھی سیاحتی مرکز قائم کی جائے گی خیبر پختنخواہ میں محکم سقافت حسار قدیمہ اور سیاحت کے ایک ویان کے مطابق شعبے میں کائٹ پروجیکٹ کے تحر سار قدیمہ کے نو منفرد مقامات کی با حالی تھا فیصلہ کیا گیا ہے یوناسکو کی عالمی ثقافتی ویسے کے فرصت میں شامل بحملہ، خانپور، شاپولہ، سٹوپا اور جنگرود کلہ، ڈسٹرک خیبر، بشمال، مسجد، سوات، تاریخی کالام، مسجد، اڑی گرام، مسجد، ہیل میوزیم، چکدرہ میوزیم اور ججبگر مردان شامل ہے مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نی آنے والے نوٹفیکیشن آپ کو بہت سانی من سکے